جی حرون بھائی یہ حرون بھائی ہمارے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں راول پنڈی سے شمس آباد سے اور ماشاءاللہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پرانے حکیم مکمل جو ہے وہ ان کی لینگویج کے اندر ٹائب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے تو یہ بھی ایک question کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ خود مجھ سے one to one question کر لیں اس حوالے سے تو جی حرون بھائی اپنا question repeat کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی دو الفاظ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلی بار آپ کی تقریب میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے میں نے آپ کا ایک وہ سیونٹی ون بھی مسئلہ جو ہے وہ سنا تھا رفایدین کے حوالے سے سیونٹی بھی ہے وہ جی سیونٹی بھی اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ ایک question کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں کچھ وہ گھوڑے کی دموں کا ذکر تھا تو وہ جو ہے وہ بعد میں میں نے ایک دوست سے جب ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ دو حدیث جو ہیں وہ اکٹھی ہیں ایک جو ہیں وہ ایک حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کے وقت دوسری حدیث جو ہے وہ اس کا سینیریو بھی بالکل مختلف ہے وہ ساری حدیث بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس حدیث میں جو ہے وہ رفع آئی دی اکم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں اور اس حدیث کے پورے سینیریو کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع والے رفعی ادین کے ممانعت کا ذکر تھا تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاعت فرما دے تھوڑی confusion تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے ہاں جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو excuse ہے نا اس کو میں نے already اگر آپ غور سے سنیں نا 70 بی مسئلہ جو ہے نا میرا عرف علی دین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ان کے جتنے lame excuses ہیں نا ان کو بڑا کھول کے بیان کی ہے آٹھ ان کے بڑے بڑے excuses تھے کبھی کہتے ہیں وفات تک دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی آپ دکھا دیں خلفہ راشدین سے دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف میں ختم ہو گیا تھا مکہ شریف کے اندر تھا اس قسم کے جتنی ساری چیتیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی اسی میں میں نے اس issue کو بھی address کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں پہلی بات ہے کہ مسلم شریف کا علم بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ مسلم شریف کس اسلوم میں لکھی گئی ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اگر ایک سے زیادہ ترک ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ ترک تو وہ ترک جو ہیں وہ امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سنیریو پتہ چل جائے صحیح مسلم کی جو پہلی چار پانچ حدیثیں ہیں وہ ایک حدیث ہے مختلف اصحاب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے انس ابن مالک سے بھی ہے اتنے اصحاب سے ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع ہیں یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے گھوڑوں کی دھما والی حدیث یہ چار حدیثیں ایک ہی چپٹر کے اندر اس کے اوپر ایک ہی باب ہے امام نبی نے باندھا ہوئے اکٹھی لکھی گئی ہے دو کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے دو کے اندر موجود ہے ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت تو ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکو میں جاتے وقت یہ رکو سے اٹھتے وقت اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے معنید ہاتھ اٹھاتے ہو اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو انہوں نے کیسے ڈڈٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت پہلا رف الیدین ہے اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رف الیدین بھی داخل ہو جائے گا ان کے عید کے رف الیدین بھی داخل ہو جائیں گے نمازِ وطر کا رف الیدین بھی داخل ہو جائے گا یہ ان کو دعوی باطل ہے یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبیل اسلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع سے سار اٹھاتے تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفل یدین نہیں اس میں تو پہلا رفل یدین بھی موجود نہیں ہے تو اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفل یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم مان لیتے ہیں اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے کیا رفل یدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے کھجلی کرنا ہے اس کو اگلے دو طرق جو ہیں اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو یہ دیس صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ دیس ابودود میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اس کے اوپر بقیدہ باب باندے ہیں محدثین نے ابودود نے اور نسائی نے کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے یہی باپ صحیح ابن خزیمہ میں ابن حبان میں موجود ہے اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جو ذرف الیدین اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رف الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منصوحیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آج ہے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جو ذرف الیدین میں حرون بھائی ٹھیک ہو گیا پھر ان کے گھار کی گوائی یہ ہے کہ مولانا تکیس مانی جو مفتی آزم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے انہوں نے دروس سے ترمزی میں بقیدہ ان کے دروس چھپے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترقے رف الیدین کے اوپر مسلم شریف کی انہ حدیث کو پیش کرنا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء پھر بریلویوں کے مفتی آمد جاہاں نائمی صاحب نے جال حق کتاب لکھی ہے دنیا جان کی وہ ہر لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رف الیدین کے ترق پر جتنے دلائل لکھے ہیں اس دلیل کی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے ورنہ تو پہلے نمبر پر لے کے آتے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اور ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ اسی طریقے سے ہارون بھائی جس طرح آپ پوچھیں ترابی کتنی ہوتی ہیں کہتے ہیں بیس کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں ترابی ترابی آگیا ترابی ہوگیا اس میں رفع اے دیئے کم وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھائے جائے تو وہ بھی رفع اے دیئے کم ہی ہوگا ہاتھ اٹھانے کا محل لکھے ہی نہیں ہوا کہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اڑتے وقت اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے خام خواہ اس طریقے سے اپنا لکمہ قرآن و سنت کے موں میں ڈالنا یہ بالکل دشمنی ہے اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلیپ دیکھیں انہوں نے جدر جدر بھاگے ہیں نا جی میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گئے ہوں انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوا میں نے جز رفع الیدین سے مناظرہ ثابت کی ہے رفع الیدین کے اوپر امام انیفہ کا حدیث کی کتابوں سے پھر یہ کہتے ہیں خوابوں میں بزرگوں کے اشارے ہوئے ہیں میں نے سنن دارکتنی سے صحیح سنت سے سنت کی تو ضرورت نہیں ہے امام دارکتنی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد جب مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا بیٹا ساد یہ بھی لکھ کہ میں بھی پہلے حنفیوں کے مذہب پہ تھا اہلِ کوفہ کے حنفی تو لفظہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک رات نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی آپ نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیا تو میں بھی پھر اس طریقے سے نماز شروع ہو گیا یہ رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ امام دارکتنی کے استاد لکھوائے کرتے تھے اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ سنن دارکتنی بریلویوں کا ترجمہ دکھا ہے سنت کی ضرورتی کوئی نہیں امام دارکتنی خود اپنے استاد سے نکل کر رہے اب ہم ان کو خواب بھی دکھا رہے ہیں مہدسین کے ان کے بابوں کے نہیں پیچھے کوئی سی بات رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو دل بیمانتے اجدان ٹیر ان کی جتنے لیم ایکسکیوزیز ہیں میں نے تمام کے جواب دیئے ہیں اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی اڈریس کیا تو آپ کو سمجھ آگی بات کی تو آپ وہ سیونٹی بی دوبارہ دیکھیں اس میں یہ عدمِ ذکر کی روایتیں بھی لے آتے ہیں اچھا پہلے انہوں نے بڑا جھوٹ بولا کتابوں کے در لکھا جی مکہ میں رفل ایدین ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا ہم نے بتایا کہ رفل ایدین کی ساری دیسے ان سے اباں نے روایت کی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں فتح مکہ ہوتا ہوا ہے آٹھ ہی جریف کے اندر کیا یہ گمہ جریف میں فتح مکہ ہو گیا تھا اور اس میں غزوِ طبو کا صحابی ہے بخاری مسلم میں مالک بن حوائرس جو کہتا ہے کہ میں صرف نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے بیس دن آپ کے ساتھ رہا صحیح بخاری سکس تھری ون نمبر حدیث ہے آپ نے جاتے وقت مجھے نصیت کی دیکھنا نماز اس سے نہ پڑھنا جساں مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ رفل ایدین کی دیسے روایت کر رہے ہیں بخاری مسلم میں جس نے صرف حضور کی صوبت اس لیے کی کہ میں آپ سے دین سیکھو غزوِ طبو کے موقع کے اوپر غزوِ طبو کے بعد تو نبی علیہ السلام ایک ڈیڑھ سال زندہ رہے ہیں اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے ان کو کہیں کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی گوڑوں کی دھومہ مالا کام کرتے رہے ہیں نعوذ باللہ یہ بھی میں نے اس میں حرون بھئی بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو اس کا کیا جواب دیں گے کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ پونے 63 سال تک بقول ان کے کہ نہیں بالکل انڈ پر چھوڑا تھا پونے 63 سال تک گوڑوں کی دھومہ مالا کام کرتے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم نے چیلنج کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہو اور اتنے سخت الفاظ ہو انہوں نے جھوڑ بولا ہے اور یہ جھوڑ مہدسین شروع سے پکڑتے آئے ہیں اور خود ان کے اپنے علماء کی جرت نہیں میں آپ کو بتاؤں مولان تاکیس مانی صاحب نے ایک اور بڑی جرت کی ہے انہوں نے کہا یہ کہتا ہے نہیں اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے اس میں لکھا کہ نماز میں خوشو وہ کرتے ہیں جو رفلی دین نہیں کرتے پہلے ہم ان کو فکی دیتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفلی دین کر کے اپنا خوشو خوضو برباد کرتے ہو اور نمازِ وطر میں اور یہ فکی امام بخاری نے بھی دیوی ہے جو رفلی دین میں اب تک ہی عثمانی صاحب نے کہا کہ تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں ہے جلی روایتیں پیش کرتے رہے ہیں وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے اور وہ لوجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور لوہر بھی پیڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رفلی دین سے اور جو نماز پڑھنی سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون برباد ہو رہا اوہ کود مارا کرو جڑے کو عزم بھی امڑ ٹھیک ہے نا میں اس لئے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینرنگ کرتا ہوں الزامی جواب دیتا ہوں آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا الٹی میٹلی آپ آتھ اٹھا لیں گے اور تائی کہنے نا جرا علیوں نے سننے کرو گمراہ ہو جاؤ گے اور علی کہنے نا سارے نے سننے کرو دائیت پا جاؤ گے تو انہوں پتہ لگے گا کود مار رہے جائے ہم تو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنیں پھر ہمیں سنیں آئیں یہ علم کا ویدان ہے آ کے فیصلہ کریں اور صحیح مسلم آپ خود کھول کے پڑھیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن سکسٹی نائن سے لے کے نائن سیونٹی ون تک یہ چار مسلسل حدیثیں ہیں اس پہ امام نووی نے باپ بند ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے یہ سارے موتسین کا موقف ہے یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو اب ان کے دماغ میں نے نے کسے کہانی آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدے لوگوں نے بیان کی تو ہمارا مقدمہ ٹوٹیلٹی میں الحمدللہ کلیر ہے اور پھر ہمارا تو دعویٰ ہے کہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجمع ہے رفولیدین کے اوپر اور کھول کے دیکھ لیں آپ اچھا علیوہ اس میں میں تو بزارش کروں اس پہ ایک نئے انداز سے بھی اتراز آیا ہے یہ جو ازاد خیال علمین ہیں جیسے کاری انیب ڈار صاحب وغیرہ جن کا بظاہر کوئی تاثب بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو رویتی دیوبندی پریلی علمین ہیں ان سے ان کی بڑی تسل چلتی رہتی ہے انہوں نے پچھلے دنوں کہا غامدی صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا موقف ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نا یہ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور عدیث کی کتابیں ان کے بعد ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے نا وہ کہتے ہیں جب امام بخاری نے نماز کس کو دیکھے شروع کیا وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھے کیا بخاری تو نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ بات مان سکتے یہ روند مار رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کہ بخاری کی تو کتاب صحیح بخاری موجود ہے امام انیفہ کی کتاب لے ہیں پھر اگلی بات کریں شڑھول دو نا مارے کوئی لاجیکل بات کریں نا پرانے تو امام ابو انیفہ پیدا ہوئے ہیں اسی عجری میں ان سے پہلے جو اسی سال کے لوگ ہیں وہ پرانے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انہوں نے انہی کو دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا تو تب ہے نا جب امام انیفہ رحمت اللہ کی کوئی کتاب موجود ہو کتاب موجود ہو پھر امام انیفہ رحمت اللہ کے زمانے میں جو اور باقی مہدسین ہیں جو ان کے استاد ہیں کون ہے جی امام جعفر ہے نا امام جعفر تو رفعی دین کرتے تھے نا سونی شیعہ دونوں مانتے ہیں تو انہوں نے کس کو دیکھا ہے امام انیفہ نے تو چلے کسی کو دیکھا ہے نا امام جعفر کس کو دیکھ کے گئے ہیں تو یہ بات ہے نا یہ ایک دعویٰ کرنا اور پھر ان کے لیے تو میرے پاس بہت بڑی پھکی ہے نیمدار پارٹی کے لیے یہ عملی تواتر رجمہ کو مانتے ہیں تو ان کو کہیں کہ عملی تواتر جو ہے وہ جہاں پہ دو دی دودھ دے کے جاتا ہے وہاں کا مانا جائے گا یا جہاں پہ بہنس موجود ہو وہاں کا مانا جائے گا دو دی تو گھٹر کا پانی بھی ملا کے آپ کو طلاب کا بھی پانی ملا کے دے گا ہمارے تو یہاں پہ دو دی لے گئے ہیں سارا کچھ دین کہاں پہ نازل ہوئے عرب کی سرزمین میں اور تاریخ میں کبھی عرب کی سرزمین میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار کی حکومت نہیں آئی ہے ایون برٹیش حکومت میں بھی انہوں نے ان کو ازاد چھوڑا وا تھا تو سیابا کی اولادیں کام بیٹھی ہوئی ہیں مکہ مدینے میں توہتر فلیدہ ان کرتے ہیں تو عملی تواتر بھی ماننا پھر ان کا مانا جائے گا نا سار آپ لوگوں کا تو عملی تواتر نہیں آپ کے عملی تواتر میں تو میں نیف ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں اکثریت جو ہے وہ تو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے تو نیف ڈار صاحب کو کہیں مانگیں گے قبروں سے ہو کہیں گے نہیں ان کے ذاتی قائد ہے تو ایک جگہ رکے تو سہی نا ہم تو کہتے ہیں آئیں عملی تواتر کی اوپر عملی تواتر پہ آئے تو عرب کا عملی تواتر مانا جائے گا اندووں کی اولادوں کا نہیں اور سکھوں کی اولادوں کا عملی تواتر نہیں مانا جائے گا بدھ پرستوں کی اولادوں کا جو سیابا کی اولادیں ان کا مانا جائے گا ٹھیک سانبھال محمد چوک کرنا سو فرنا بس کرمیاں محمد بخشا موڑ کا لمدہ کھوڑا سارے عمر دکھ نہیں مکڑے ورکہ رہ گیا تھوڑا سارے عمر دکھ نہیں مکڑے ورکہ رہ گیا تھوڑا تھوڑا تھوڑا